بسم اللہ الرحمن الرحیم سو چالیس منٹس ہوتے ہیں سو ہمارے پاس ہر ایک منٹ یعنی کہ 1440 opportunities ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی اپنے لیے کوئی نہ کوئی نیا راستہ جو ہے اس کو opt کرنے کی سو کوئی بھی دن ایسے ہی نہیں مطلب آپ کا فوکس ٹھیک ہونا چاہیے اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کرنا کیا ہے ہر دن opportunities سے بھرپور ہوتا ہے اگر ہر دن آپ کو مل رہے ہیں 1440 minutes تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس 100 opportunities بھی 1440 ہی ہیں اور آپ نے بس اپنا فوکس جو ہے اس کو بالکل ٹھیک رکھنا ہے anyhow اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں آگے بڑھیں گے اور موسم شہر لاہور کا موسم آج کیسا رہے گا ویسے تو موسم اگر ہم دیکھیں تو ہم transition والے پیریٹ میں ہیں لیکن مجھے ایسا کل تک لگنا تھا یہ transition والا پیریٹ ہی ہے لیکن آج مجھے ایسے فیل ہوا کہ بس ہم گرمیوں میں انٹر ہو گئے ہیں اور جیسے جیسے دن گزرتا ہے گرمی کی شدت میں بہت زیادہ ہم اضافہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم پنجاب کی بات کرے تو یہاں پر درخت لگاؤ مہم کا بھی آغاز کیا گیا ہے obviously اسی لیے کیا گیا ہے کیونکہ موسمیاتی تبدیلیاں ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں تو somehow اپنا ہم جو کردار ہے وہ ادا کر سکے موسمیاتی تبدیلیوں کے جو اثرات ہیں کیسا رہے گا ہمارے نمائندے احمد اس وقت ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے احمد بتائی گا کیسا رہے گا آج شہر لاہور کا موسم جب بلکل ملک کا موسم جو ہے اب وہ تیزی سے بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے سردی جو ہے اب وہ خیر بات کہہ رہی ہے اور گرمیوں کی جو ہے آمد آمد ہے اگر پنجاب اور لاہور کی بات کی جائے تو لاہور کے موسم میں بھی جو ہے گزشتہ ایک ہفتے سے واضح جو ہے وہ بدلاؤ سامنے آیا ہے آج محکمہ موسمیات کے مطابق کہنا ہے کہ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ اٹھارہ سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے انتیس سینٹی گریڈ جانے کا امکان ہے اور آج جیسے سے سورج بڑھتا جا رہا ہے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے کل جو تھی صبح کے ٹائم جو تھی ہوا چل رہی تھی نیکن آج جو ہے ہوا بھی نہیں چل رہی جس سے گرمی کی شدت میں مزید اضافہ دکھائی دے رہا ہے ساتھ ہی ساتھ محکمت دادا چلوں کہ پنجاب حکومت کا بھی اقدام سامنے آیا ہے جہاں پہ کلین این گرین پروگرام کو سٹارٹ کیا گیا ہے جس میں درخت بچاؤ مہیم کا آغاز کیا گیا ہے شہریوں سے یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ درخت جو ہیں وہ زیادہ زیادہ لگائیں اور درخت کاٹنے میں اپنا کردار ادا نہ کریں کیونکہ یہ درخت ہی ہیں جو بدلتے ہیں موسم اور بدلتے ہیں جو یہ آب و ہوا ہے اس کو بچا سکتے ہیں تو محکمہ موسمی آت کے ساتھ پنجاب حکومت کا بھی یہ کہنا ہے کہ جی درختوں کو زیادہ سے زیادہ بچائیں اور ان کو کاٹیں کم تاکہ جو بڑھتے ہوئی گرمی ہے اس کو کم کیا جا سکتے ہیں تھانکیو سومچ احمد آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے اور بلا شبہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے پنجاب حکومت کو کہ درخت لگاؤ مہم کا آغاز کیا گیا اور یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ درخت کاٹے نہیں اور ہمیں بھی ایس اینڈویجوال ایس ارسپونسبل سٹیزن ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی ایکٹیوٹیز کر کے انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنے میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنے میں اپنا جو رول پلے کر سکتے ہیں وہ ہمیں ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے anyhow بھارش کا کوئی امکان نہیں جو سوال ہر ایک کی زبان پر ہوتا ہے شو میں آگے بڑھیں گے اور quickly آج کے کرنسی ریٹس آپ کے ساتھ شر کروں گی تو جناب یو ایس ڈالر 262.5 روپیز اس کے ساتھ ساتھ یورو کی اگر بات کیجائے 279 روپیز بریٹش پاؤنڈ 316.5 اور UAE درہم جو ہے وہ ہے 71.8 سعودی ریال 69.8 قویتی دینار 8 57.79 اور کینیڈین ڈالر 194 روپیز آسٹریلین ڈالر 182 روپیز اور اومانی ریال جو ہے وہ 683.05 کا ہمیں آج ملے گا اچھا اس کے ساتھ ساتھ اب ہم آگے بڑھیں گے اور ویجیٹیبل ریٹس آپ کے ساتھ شر کریں گے ادھریک 500 روپیز پر کے جی آلو 35 روپیز پر کے جی جو مرچے ہیں 120 روپیز پر کے جی آپ کو اس کے علاوہ مولی ملے گی 25 روپیز پر کے جی onion 220 روپیز پر کے جی اور یہ کل تھا 160 around گاجر 150 روپیز پر کے جی تم� alma 240 روپیز پر کے جی گو بھی 35 روپیز پر کے جی اور شلجم 32 روپیز پر کے جی fruits سیپ 245 روپیز پر کے جی کھجو 190 روپیز پر کے جی امروس 75 روپیز پر کے جی انار 600 روپیز پر کے جی کل آپ کو ملے گا 110 روپے کا درجن اور پپیتہ 220 روپیز پر کے جی کے حساب سے آپ کو مل سکے گا سو اسی کے ساتھ مزید شو میں آگے بڑھیں گے اور ٹاپ سٹوریز کی طرف آئیں گے اور آج کی ہماری سب سے پہلی ٹاپ سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ اکشے کمار جو کہ بولیوڈ کے نامور اداکار بھی ہیں کھلاڑی بھی ہیں اور ان کو خطروں کے کھلاڑی بھی بہرحال کہا جاتا ہے ان کی ایک مووی آ رہی ہے سیلفی ایسے مووی جو ہے وہ آج ہی ریلیز ہو رہی ہے ہم نے آپ کو اس کا ٹریلر بھی دکھانا ہے اس فلم کی پروموشن کے دوران اکشے کمار نے گینس بک آف ورڈ ریکارڈ کائم کیا ہے اور مووی کا نام سیلفیاں ہے سو انہوں نے 184 سیلفیز لیں ہیں تین منٹ میں اس سے پہلے یہ ریکارڈ تھا ہالیوڈ کے ایک کیاکٹر ہے جیم سمت انہوں نے 168 سیلفیز لیں تھی تری منٹس میں لیکن اکشے کمار نے یہ ریکارڈ جو ہے اس کو بریک کیا ہے تھری منٹس میں 184 کے قریب سیلفیز اپنے فانس کے ساتھ بنوائی ہیں اسی کے ساتھ اگلی سٹوری کے طرف آئیں گے اور آئی فون کا 2007 موڈل ہنڈرڈ ٹائمز زیادہ قیمت پر اس کو آکشن کیا گیا ہے ایک امریکن قاتون کی جانب سے 2007 میں خریدا گیا یہ آئی فون تھا اور آئی فون کا انپاکٹ پہلا موڈل تھا سو یہ 63,000 ڈالرز میں اس کو نحلام کیا گیا ہے یہ پاکستانی تقریباً تقریباً ڈیڑھ کرور یا ایک کرور ساٹھ لاکھ کے قریبی ایماؤنٹ بنتی ہے اس میں فروغ کیا گیا ہے اچھا اتنا مہنگا اس لیے بکا کہ ایک تو یہ نایاب ہے ابھی نایاب اس طرح سے ہے کہ اتنا اچھی حالت میں آپ کو آئی فون نہیں ملے گا جس کی سیل بھی بند ہو جس کو کبھی استعمال بھی نہ کیا گیا ہو اور بہت ہی بہترین حالت میں یہ تھا سو اس کو اسی وجہ سے آکشن کیا گیا ہے بکیز اس خاتون نے اس کو کبھی استعمال نہیں کیا تھا دیو ٹو وٹیور ریزن آخری سٹوری کے طرف آئیں گے اور دنیا کا خاموش ترین کمرہ آپ ایک گھنٹہ بھی یہاں نہیں رکھ سکتے اور گریس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق دنیا کا خاموش ترین کمرہ جو ہے وہ مایکروسوفٹ نے بنایا ہے اور یہاں بر کوئی بھی انسان صرف چند منٹس ہی ٹھہر سکتا ہے کچھ منٹس گزارنا بھی یہاں پر مشکل ہے تھرڑی منٹس ایک ریکارڈ ہے جو ایک ہی انڈیویجول بنا سکا ہے جس نے یہ ٹائم یہاں پر سپینٹ کیا یہاں پر اتنی خاموشی ہے اور صرف یہاں پر اس کو بنایا ہے اس لیے گیا تھا کہ مختلف چیزوں کو اسیس کیا جا سکے یہ ٹکنالوجی کو اسیس کیا جا سکے مختلف قسم کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ کیے جا سکے اور یہاں پر اگر کوئی بھی انسان جاتا ہے تو اتنی خاموشی ہوتی ہے کہ اس کو اپنی سٹمک کی آواز اپنے انٹرسٹائنس کی آواز اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ہارٹ بیٹ سانس لینے تک کی آواز جو ہے وہ بہت فیل ہوتی ہے اسی وجہ سے یہاں پر کوئی بھی چند منٹ سے زیادہ سپینٹ ہرگز نہیں کر سکتا تو یہ تو تھی جناب ہماری ٹاپ سٹوریز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے بہت سے موضوعات آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں سٹے ویڈا سانڈ گوڈ مورننگ ویڈا بیک آفٹر دی بریک اور شو کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے آغاز سے پہلے آج کی ہائی لائٹس آپ کے ساتھ شر کریں گے تو جناب ہم بات کریں گے آج کے شو میں کیرٹو کونس ہے کیا اور اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں ہیلتھ انڈ فٹنس سیگمنٹ پر اس کو ہم شامل کر رہے ہوں گے لائف پارٹنر کے چناؤں کے لیے کن باتوں کو ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے آگے بڑھتے ہوئے پاکستان ریسکیو ٹیم ترکیہ میں سولہ روزہ ریسکیو اور سرچ آپریشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ریسکیو ہیٹکوارٹرز واپس پہن چکی ہے اگلی سٹوری ہمارے پاس ہوگی بولی ووڈ کے کھلاڑی اور اداکار اکشے خبار اور امران خاشمی کی فلم سیلفی آج سے سینما گھروں کی زیند بن رہی ہے پنجاب ایتھلائٹکس اکیڈمی آف پاکستان دبائی ماراثون ٹوئی 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 ٹری میں حصہ لی اور کامیابی بھی سمیٹی ہے آخر میں اکل کو دنگ کر دینے والی حرکات دیکھئے یاسمی نامی ایک مجشن ہے ان کے انوکھے تجربات رویزہ راجپوت کی ریپورٹ میں تو یہ تو ہیں ہمارے پاس آج کی ہائی لائٹس مزید ابھی ہم شو میں آگے بڑھیں گے اور جناب ہیلتھ ان فکنس سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور ہم بات کریں گے کیریٹو کونس ویسے جب میں نے اس کو پڑھا اور تھوڑا سا سٹاڈی کیا سو آئے تھوٹ شاید ایک کوئی ریئر ڈیزیز ہے لیکن پھر مجھے اپنے ایر ڈگیٹ سے ہی آفس میں ہی دو تین لوگوں نے بتایا کہ وہ اس کا شکار ہے سو بیسیکلی کیریٹو کونس کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ آنکھوں کا ایک ایسا پرابلم ہے ایک ایسی کنڈیشن ہے ایک ایسی بیماری ہے جس میں آپ کا جو کورنیا ہے بیسیکلی وہ آہستہ آہستہ پتلا ہونے لگ جاتا ہے اس کی مختلف سائنز ان سمٹرمز ہوتے ہیں بٹ جن لوگوں کو یہ کمپلین ہوئی جن سے میری بات چیت ہوئی ان کا یہ کہنا تھا ہوتا ہے کہ یہ صرف آپ کو یونگ ایج میں یعنی آپ ٹویڈی کروس کرتے ہیں اس کے اراؤنڈ جو ایج ہوتی ہے اس میں اکسر یہ زیادہ اس کی شکایات محصول ہوتی ہیں ون موسٹ ایمپورڈنٹ تھنگ کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کی شیپ جو ہے وہ آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے اور آپ اس کو صرف کلر سے پہچان سکتے ہیں سو وٹ ایچولی اس دیزیز ہم اس کو پریونٹ کے سے کر سکتے ہیں اور اگر کسی کو ہو جائے تو ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ one and only eye surgeon dr. ہلی زین ہمیں اس وقت شو میں جوئن کریں ڈاکٹ ساب thank you so much and good morning so thank you good morning to you also آپ نے بڑی اچھیک explanation دے دی already I tried رٹا نہیں لگایا تھا آپ سے سمجھ رہی تھی ہوتا کیا katochromis exactly یہی condition لیکن ایک بات یہ بتا دو audience کو کہ یہ دونوں آنکھیں بھی ان کرتے ہیں تو ان کو دوسری لکھل کرے گا اس کا بجاند ہے بجانے در بیلیٹر سرک و ایسی ڈر سرک و ابان کا زیادہ دیکھو جب کیلو بھی بھی ٹھیک ہے کرتا من اس کی ٹویٹی ایرز میں ٹویٹنی ایرز ایک بچہ جس نے اینکہ نمبر لگے گا بچہ پن سے ہی ایسی سات سال 5 سال که اپنے قلعینٹ کو آپ کے بچے کو نظر نہیں آدا اس کے پارے پون آنے پیشنٹ ہیں پہلے عمر میں بچپن میں ان کو گلاسز نہیں لگی ہوتی ہے اٹھارہ انہی سال میں ان کی نظر اگرام خراب ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں وہ ہلکا سا چشمہ دیتے ہیں شروع شروع میں یہ صرف ایک خالی چشمے کے ساتھ ہی ٹھیک ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نون پروگریسیو یعنی کہ خراب نہ ہونے والا کریٹوکونس یہ کونسی ایج میں ہونا شروع ہوتا ہے؟ ایٹین، 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 سیونٹین، ٹھیک ہے بچے کو نہیں سا ہی نظر آرہا بچہ بچی روگے اس کو کہے کہ ہمیں چیزیں تریف جس طرح سی ہے وہ س کو او پڑھیں گے اور یہ کریکٹ ہو جائے گا اینکھل بانے سے سیمپل گلاسز کے ساتھ یہ کریکٹ ہو جائیں گے ویڈ ٹائم کی ہوتا ہے جو کورنیا کی تھکنے سے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور کورنیا آگے سے بلج تکون بنا کون نہیں ہوتی جس طرح کوننگ ہونا شروع ہو جاتی کورنی کی وہ کنڈیشن ہے جس میں ہمیں اس کو اور وہ اس کا مطلب ہے پروگریسیو ہے پروگریسیو سے مراد یہ کہ اس نے خراب ہوتے جانا ہے اس کنڈیشن کے اندر ہمیں اس کو فوری طور پر ایکشن لینا ہے اچھا ایک چیز ایک تو ہے آپ نے کہا نون پروگریسیو ہے وہ اینک لگانے سے چشپا لگانے سے ٹھیک ہو گیا اس کی دو اقسام ہیں نون پروگریسیو اور پروگریسیو یا نون پروگریسیو ہی پروگریسیو میں کنورٹ ہو جاتا ہے نوملی اگر ایک کریٹوکورنس کا پیشن جس کی خاص اینگلز اور خاص تھننگ ایک خاص لیول سے چلی گئی آگے تو ہم اس کو پروگریسیو سٹیج میں کہیں گے جس کا ہر سال چھ مینے کے بعد نمبر چینج ہو رہا ہے پیشنس کا ایشو کیا آتا ہے وہ گلاسز بنواتے ہیں 18 سال 20 سال اور پتا کیسے چلتا ہے پتا ایسا چلتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس آیا ہے اس نے اینک کا نمبر دیا تین مانے بعد چھ مینے بعد وہ نمبر پھر چینج ہو گیا 20 سال کے بعد نمبر چینج نہیں ہوتا 18 سال تک پیشنٹ کے بچوں کی کلائشی طور پر نمبر لگے ہوتے ہیں ان کی نمبر چینج ہوتا ہے است 18 سال میں ہم لیزر کرتے ہیں کچھ ایسی کنڈشن ہوتیں جس میں ہمیں ارلی سٹیج میں بھی لیزر کرسکتے ہیں یا ایسی پیشنٹات ہوتے ہیں جن کو پروگریسیف مائی پی آ توں ہمیں ارلی سٹیج بھی بھی لیزر لیکن نوملی ہمیں اس لئے کرتے ہیں اور اس طرف سال میں کیا جب سعت آچکا ہے اب سارا 18 سال کے بعد ایک انسان کا نمر نہیں ہونا لیکن ایک بندے کو لگیئے ڈھارہ سال کی عمر میں انتق رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ کورنیا میں کوئی اشیو آیا ہے اب وہ اسئیو جو ہے وہ وہ یہ کہ اگرپاہ بہت زیادہ رپیڈلی بار بار چیز آیا ہے تو اس کا مطلب اور اس کا امر کیا اب اس کے سچے اب 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 18 یار وکانی اور 20 باہاب بار چیز ہو رہا ہے اس کا مطلب کہ اسے باہت باہدش ہے اور اس کے بعد یہ کہ کہ ہم نے اس کو ہالٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو روکنا ہے یعنی کہ جو نمبر بار بار چینج ہو رہا ہے بیس سال کے بعد آج آدھا نمبر دو نمبر ایک نمبر ڈیڈ نمبر ہر تین مہینے بعد چینج ہو اور پیشنٹ کو گلاسز نہیں لگتی سب سے بڑا ایشو کیا ہوتا ہے پھر ایک سٹیج جو آتی ہے جس میں کوننگ زیادہ ہو جاتی ہے ارائگولر سٹیگمیٹرزم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پیشنٹ کو گلاسز کے ساتھ فرق نہیں پڑھ رہا ہوتا وہ کہتا ہے جو آٹرزم بہت مہینے کے لگاتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہمیں نظر نہیں آتا اور پیشنٹ کو صرف دو فوڈ یا چار فوڈ یا دس فوڈ یا پندرہ فوڈ جو ایکسٹریم کیسز ہوتی ہیں اس میں چار فوڈ پانچ فوڈ سے آگے نظر نہیں آ رہا ہوتا اب اس کو پرگریسیو سٹیج میں یا سکارنگ کی سٹیج میں یا ہائی ڈروپس جس میں اگر ایک آنکھ پتلی ہوئی ایک خاص لیول تک اگر آپ کو پتا چل گیا اور آپ نے اس کو ٹریٹ کر لیا پرگریسیو سٹیج میں جانے سے پہلے پہلے تو وہ رک جائے گا اگر آپ کو وہ پتا چلا اور وہ چیز بڑھتی کی بڑھتی کی تین اوت ہوتے گئے اور اتنی تین ہو گئی کہ اس نے آنکھ کے سراخ کر دیا آنکھ کا سراخ ہو جاتا ہے ڈیس ڈیسمنٹس جو میمرین آنکھ کی پانچ لیئرز جو کورنیا ہے جو پانچ لیئرز اس میں سیکنڈ لاس لیئرز سے کھتے ہیں دیسمنٹس ممیمرین دیسمنٹس ممیمرین ایک جلی کی طرح ہوتی ہے جب کورنیا تین اوت ہوتی ہے تو اس ممیمرین کے در ایک سراخ بن جاتا ہے تو مومنٹ اس کے در سراخ بنے گا تو جو کورنیا آنکھ آنک کے اندر اندر انتر ہو جاتا ہے اور اس کو ہائی دروپس کھتے ہیں یہ اسے کہتے ہیں کہ آنکھ دولی ہو جاتا ہے پانٹس ممیمência یا تین اوتیسے وہ متعقیressے اور سگتے ہیں کوئی دیسمنٹس ممی پانٹس ہو جاتا ہے اگ کل ممیم اپنے یا تین ب threatened ہم سکتے ہیں اور اگر فیملی کے اندر کسی پیشنٹ کی گلاسز ہیں تو گلاسز اور مارپک پیشنٹ کے اندر ہی چانسز ہوتے ہیں کہ کرتاکونس پرگرس کر جائے اگر اگر ایک بہن یا بھائی کے بچے کو لگی ہوئے اس کا مطلب ہے کہ فیملی میں جین ہے تو اگر کسی چھوڑے بھائی کے بیٹی یا بیٹے کے ساتھ شادی ہے تو وہ جین پول جو ہی رہتا ہے اس طرف یہ جنیتکس میں یا کازن میریج اور اس کا کوئی ایسا ہے یہ جین ہے جین ہے جین ہے جین ایسا ہے محروسی بیماری ہے اجھا 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 تو وہ اسی ہی اسی کچی نیسی انجاز سے یہ بہن خود ہے اس سے وہ کازن میریج سے یہی ہے کیا پیشن میریج سے یہ وہ کازن میریج سے یہاں ہوگی اğer کسی بھائی چاہر ہے جین پول جو ہے جین ہے جو آپ کا پول ہے جین پول ہیt کانگیت جین پول ہے اس میں بھی پوتا ہے یہ توہ ٹیتیکنڈی صورت ہے اس سے جینکلی نیسید اور یہ ہوتا ہے جب کوئی بھی یونگسٹر نوجوان جو ہے وہ بیس سال کی ایج تک پہنچتا ہے تھارہ سال، تھارہ سال، چوہتہ سالے ہیں بجپن کے اندر ہی پیشنٹ کو کرتوکونس کا جین اتنا پروگریسیو دونوں طرح سے آیا ہوتا ہے کہ اس کی اینکر نمبر ہوتا ہے وہ خاص سٹیج سے خاص لیول سے آگے چلا جاتا ہے اور اس میں ہمیں در ہوتا ہے کہ تھارہ سال سے پہلے 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 کرتوکونس خاص offs کاسابی تک پہلے پہلے جائیں گا یہ پھر گزرگل س utilizzیک ہے کہ وہ پہلے پہلے پر گزرگست نہیں ہیں اور آپ کو پہلے پیٹی تک پہلے پہلےisas موجبانبة کی پیشنٹ انسانی płکٹی کی پیٹی تک کا چیزید ہے اینکہ's اقناص ر Shayna ۔ اگرے پہلے پہلے ایسی ۔ پہلے 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 پانچتے کی پیشنٹ پہلے در нصام رہنison جب فرطیو تک نومل ویلی لیے یہ ایک فگر بات رہا ہوں جس کے ساتھ آپ کو پیشنٹ اپنے پہشنٹ جب آتے ہیں انکر بھی پبک اویرنس لیے تو دیکن ایکشوی ڈیترکت آرلی چینش آرلی چینج ہے ایک اس میں اپنے چیز پوچھنا چاہی ہاں ہم کیا کر سکہیں اس کو آفوائی کرنے کے لیے آفوائی کر سکتا ہے ہم کو آفوائی کر سکتا ہے ہم سکو اس کو آفوائی کر سکتا ہے مجھے کاملہ بھی ... دائمکہ ، پیسے لوگوں نے مجھے ہیں جب مجھے سکول کسی جنگے لنے کے بعد مجھے جنگے تو آپ کو مجھے اور پیٹ کر کے پاس ہیں اور پیچنٹ کو بہتے والا معای کے لئے یہ سنگے بھی جانب اپنے سکرانتے ہیں ایک پیچنٹ ہے تو اس گھریا کو رکھنے کے بعد اسے گھرے پر کنی میں پیچھیں گے مجھے müڈرکے ہیں اور پس ہے گھرے پیچھے مجھے بدر نہیں خود فر ویسpoints انگوں کو ویساما ساديد漏 ل stainless fylce و ساور ریبو فیلمند قõد بھارstop ، ساور آپ کے لیے بھارلمنی کی کشم السہ تب اzel جاتے ہیں rat đị00fu بھار được donin میں تو نصاивет پیونٹ کرے ہیں کوئی اور بھی مٹ وقت اللPA نаты ڈ ساور ریبو فیلمن خرور 팬� ہون اسے فائبر ê�واب 50 اخوا EVERY دراو ، در بھارrowOU کریں ب foul آنڈ Humanity brudup اس بشر ہے برای ریب ریبو فیلمن ڈ ریبو فیلمنattform اور بھارے کشمات الشمک گلو کا کڑدر رہن اس کو تھننگ سے روکتے ہیں اور اس کی کوننگ کو روک دیتے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا ایک ڈروپس آپ نے ڈال دیئے وہ روک گیا اب اس کے بعد اب کوننگ سے روک گیا اب اس کا مطلب ہے وہ ہائی ڈروپس میں نہیں جائے گا اس میں سراخ نہیں ہوگا اس کی سکارنگ نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے ہم نے پیونت کاری سے بچا لیا now we have to treat it اب پیونت کاری سے بچ گیا مطلب ہے کہ پیونت کاری ہوتی کہ اب مجھے سام کو بتایا کہ سراخ ہو گیا در کاری ou پیونت کاری کو سراخ ہو گیا ено ہی ڈروپس ہو گیا اب وہ کنڈیشن ہے جس میں ہماری آنک کو نیا ریپلیس کر کے نئی آنک لگانی پڑے گی اور اس کا کوئی treatment نہیں ہوگا نئی آنک لگانی پڑے گی ایک پیونت کاری کرنی ہوگی اس کو پیونت کاری کرنا ہوگی اس کنڈیشن سے آنے سے پہلے پہلے ہم نے روکنا ہے یہ ہمارا ہوتا ہے اچھے اچھے اچھا یعنی کہ آپ نے اس کو وہاں پر اس کی بہت ایڈوانس فارم ہے کہ ٹرانسپلانٹ ہی طرف جانا اس پر جانے سے ہم نے بچانا ہے روکنی ہے شاواز اب اب کیا کرنا ہے اب سمجھ آگی نا ہمارے پاس ایک کنڈیشن ہے جس کو ہم نے پروگریس ہونے سے بچانا ہے ٹھیک ہے پروگریس کریں گے تو ہمیں پروگریس کریں گے تو ہمیں پروگریس کریں گے ہمیں ہمیں ٹرانسپلانٹ بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو اس سے پہلی کنڈیشن میں ہم نے اس کو گلو لگا کے ہی ساپ کر دیا روکنی ہے روکنی ہے تو ہم نے اس کو بچا لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے what next اب پیشنٹ کی ویجول ریہیبلیٹیشن چاہیے ہوتی ہے پیشنٹ کو کیا کرنا ہے اس کی نظر بھی تو اچھی کرنی ہے اس کو ٹرانسپلانٹ سے وہ آنک سارا کورنیا ڈگا بھی جائے اینہ کے ساتھ وہ نظر نہیں آرہا کورنیا آپ نے سیف کر رہا ہے تو نیکس سٹیج ہمارے پاس انٹیکس ہوتی ہے کہ ہم کورنیا کے خاص قسم کے رنگز دال دیتے ہیں انہیں کورنیا کے انٹیکس کھتے ہیں انٹیکس بھی دالے جا سکتے ہیں اس کے لئے ہم کئی بہت سارے پیشنٹ سے ان کے لئے کلی لنز ایکسٹرکشن کر کے ان کی آنکھ کے اندر ایک خاص قسم کا لنز جسے ہم کہتے ہیں امپلانٹ ٹورک امپلانٹس ٹھیک ہے ٹورک امپلانٹس ڈال دیتے ہیں ٹورک امپلانٹس سے پیشنٹ کی نظر بہت ساف ہو جاتی یعنی کہ ٹورک امپلانٹس کے پیشنٹ جس کا سی ایکسل ہو گیا ہوا ہے اس کی نظر نہیں آرہا تو اس کو نظر ٹھیک بھی کر سکتے ہیں with the help of ٹورک امپلانٹس ٹورک امپلانٹس اس میں کر رہتے ہیں اب اس کے بعد وہ مزید ایڈوانسمنٹ کی طرف نہیں جائے گا اس کی نظر بھی ساف ہو جائے گی بلکل ٹھیک ہوگی بلکل ٹورک امپلانٹس کے پیشنٹ کی طرف نہیں جائے گا ویلکم باک آفٹر دو بریک اور آنکھوں کی ایک کنڈیشن جس کو کیراتو کورنس کہا جاتا ہے اس پر ابھی ہم بات کریں جس میں آپ کی جو آنکھ کا کورنیا ہے وہ پتلا ہونے لگ جاتا ہے دوکٹ سب اس سوالے سے بتا رہے تھے دوکٹر زین میں آپ سے یہاں پر یہ بھی سوال پوچھنا چاہوں گی پہلی پہلا سٹیپ تو وہ دروپ سٹال کے ریبو فلیبن کے اس کو ہم نے گلو ٹائپ کر دیا اس کے بعد اب اس کے بعد جو آپ نے کہا ہے ایک نیکس پروسیجر رنگز بغیرہ لگا کے امپلانٹس کر کے اب وہ چیز رک گئی اچھا اب آپ پوری زندگی اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں وہ ٹھیک ہو گیا اگر آپ کو CXL کہتے ہیں ریبو فلیبن ڈروپس CXL condition جس میں پروسیجر CXL کا علی آپ نے اور ساتھ ٹورک امپلانٹس ڈال دی ہے تو اس کے بعد پیشنٹ is fine پیشنٹ کو پھر دوبارہ انشاءاللہ پوری زندگی کوئی problem نہیں اگر سپوز کی ہائے ماہ پکا ہے اور ریٹنا ویک ہے اس کے ریٹنا کی بھی اکلیز ہے یعنی کہ اس کے پرکوشنی مہیرز کر کے آپ اس کو پھر دسچارج کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو دوبارہ کوئی شو نہیں ہوگا ایک تو یہ condition ہے ایک condition ہے جس میں پیشنٹ کو پتہ ہی نہیں چاہتا ہے وہ میس ہو گیا ٹھیک ہے اور سراہ ہو گیا اور اس میں ہائیڈروپ سراہ کا مطلب کیا ہوتا ہے دیسمنٹ میں بریک آیا دیسمنٹ میں بریک آنے کے ساتھ ہائیڈروپس دیویلپ ہو گیا ہائیڈروپس دیویلپ ہو گیا بعد جب وہ ہیل کرے گا تو سکارنگ ہو جائے گی سکارنگ سمع دے زخم ہو جائے گا کورنیا کے اوپر کورنیا کی جو کلاریٹی ہے وہ ساری کے ساری ساری دیسٹرپ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے اندر بھی کنڈیشن ہوتی ہے اگر ہائیڈروپس دیویلپ ہونے کے بعد سکارنگ ہونے کے بعد پیشنٹ کی کی اینڈو تھیریمی ہے اینڈو تھیریم سے پانچ لیئر سب سے لیئر ہے اگر وہ ابھی تک انٹیک ہے یا ابھی تک ورکنگ ہے تو ہم اوپر والی چار لیئر ریموو کریں گے ٹھیک ہے اور نیچے والا وہ چھے لیئر کریں گے کیا کریں گے دیا جو جو کیاڈیور جو فوت ہوجاتے ہیں جاتا ہوگا لیکن آپ اس خمک کی باہت دیکھیں ایک انکرین پیشنگیٹ ہے وہ بدمی ٹرک ہوتے ہیں یہ ایک ایک ذات ہے اس وی symbi انداء اور اس کے بعد دوسری اپشن ہے کہ اس کو سپس چندگیٹ آپ سے کیوٹ کرنا ہے چندگی ٹرکی ہوتا ہے اس سے اسے میں کہہ رہا ہوں کہ جو کرنام چرہے کرنا ہے چار لیرز کرنای ہے یا چار لیرز کرنای ہے تو اور ٹرک لیرز کرنای ہے اس سب کی ساتھ جو پروگنسز کیا سیست جانبین ایک ہوادار ہے کہ اس کا result کو اپنی حاصل آیت سے کام ہوتا ہے اس لیے ہمیں اس لئے اس وقت تک میں سا دا رؤینا ہے یہ پبلک یہاں ہے اور اس لئے اپنے میں مجھے بتایا اور اس نے ایسے اپنے تک اپ کیا اس لئے بہت ہے اور یہاں بہت ہے کہ اپنے میں بہت سوچے دارا ہے کہ اگر پیشنٹ اگر اجابی سال ، اٹھانہ سال ، سارہ سال کی عمر تک اس کا نمبر چینج ہوتا جا ہے بار بار اون نے حاصل olduğu عملہ اس کے لئے بنكام ایک ماہی ہے certa justice دوانا اگر چینڈک کیا خراع ہے ان 둘 انکھوں کی گیا جرا کے لئے غرفت کرنا اور دوسرا جب cxl کر لیں تو آپ پیس اف میند کے ساتھ ہو جائیں کہ آپ کی آنکھ ان کے اندر چینجز نہیں آئیں گے یہ ایک ریر کے دوبارہ لیکن نہیں ہوتا جو جب ایک گود cxl ہو جائے تو آپ کا فلیر چیک ہوگا اس کے بعد اندر مدیسن پہنچ گے ریب فلیرانین قومیان چیمبر میں آگیا اور آپ نے پورپر ٹائم دے کے لیے اور اندرہ وردت لیمک کے ساتھ کو تریٹ کر دیا تو اس کو ایک بھی ایک سکتا ہے آپ کا آئی سائٹ نمبر بار بار چینج ہو رہا ہے رپیٹلی چینج ہو رہا ہے اور اسپیشلی جو آپ نے ایج گروپ بتایا سترہ سے بیس سال سو پھر اس میں یہی ہے کہ خرابی باز زیادہ ہو چاہے گی پروگریشن ہو چاہے گی سو اس سٹیج پر آنے سے پہلے اس کو زرہ کیر فولی میرے حال میں سائنز ان سمٹمز اگر آپ کو شو ہو رہے ہوں تو اس کو چیک کروا لینا اور اس پر سے گلاسز کا چینج ہونا نمبر ون آپ نے وہ وہی بتایا میرے خال میں یہ ایک ہی ہے کہ گلاسز نمبر بار چینج ہونا اور بیس سال کی ایج کے آس پاس جو ہے وہ چینج ہونا تو پھر آپ کو اس کو لازمی طور پر چیک کروا لینا چاہیے اور اس کا جو ڈاکٹس آپ بتا رہے تھے کہ اس کا سلوشن کیا ہے اور پھر آپ اس کی پروگریشن سے بچ سکتے ہیں تو وہ لازمی طور پر کروا لینا چاہیے پھر ساری عمر کے لیے اس ٹھیک بھی ہو سکتے ادر وائز جو پھر آپ چیزیں بتا رہے ہیں کہ وہ جو کارنیل ٹرانسپلانٹ وہ پھر بہت زیادہ مشکل ہے اور اس کا یہ سکسس ٹریٹ بھی اتنا نہیں ہے اتنا اچھا نہیں ہے اسے بہتر ہے کہ آپ اس کو پہلے روک لیں بلکل ٹھیک ہوگی تھانکیو سو مچ ڈاکٹر سین ہمارے ساہ شو میں موجود ہے ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے واپس آئیں گے بریک کے بعد گوڈ مورنک ویلکم بیک آفٹر ڈا بریک اور جناب آشکل رشتے ڈھونڈنا اچھے لائف پارٹنر کو چوز کرنا ہے ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور اس پرابلم کو سوٹ اوٹ کیسے کیا جا سکتا ہے یا اس چیزوں کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے اس پر ابھی ہم نے بات کرنی ہے لیکن رشتہ ڈھونڈنا وہ چاہے لڑکے کا ہو یا چاہے لڑکی کا رشتہ ڈھونڈنا ہو وہ ایک بہت تف جوب ہے اچھا اس کے علاوہ جب پیرنس بھی اپنے اولاد کے لیے لائف پارٹنر کا چناؤ کر رہے ہوتے ہیں تو آج کل بہت زیادہ ان ریالیسٹک ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں اور ٹارگٹس بھی سیٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ اگر لڑکی والے ہیں تو موسٹ آف دا کیسے لڑکا فینینچلی سٹیبل چاہیے لڑکی والے ہیں تو ان کو لڑکی پڑھی لکھی چاہیے خوبصورت چاہیے سو کرائیٹیریاز بدل گئے ہیں ایک وقت ہوتا جب شرافت کو ہر چیز سے بیانٹ سمجھا جاتا تھا آج کل پیسے کو ہر چیز پر زیادہ ترجیح دی جاتی ہے ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا لیکن مجھورٹی ایسے کیسز سامنے آتے ہیں سو جیون ساتھی کا چھناہو کرتے ہوئے کسی لڑکا یا لڑکی کو کیا باتیں مائنڈ میں رکھنی چاہیے یا اگر پیرنٹس بھی اپنی اولاد کے لیے لائف پارٹنر کا انتخاب کر رہے ہیں تو تب کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اس پر ابھی ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ میچ میکر مسس خان شو میں موجود ہوں گی اور ساتھ ہی ساتھ سائیکولوجس سمیہ خالد بھی ہمیں شو میں جوئن کریں اپنے دونوں میمانوں کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی سب سے پہلے میں رخ کروں گی مسس خان کا مسس خان تھانکیو سو مچ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ مسس خان جب ہم لائف پارٹنر کی بات کرتے ہیں تو کن باتوں کو ذہن میں رکھنا لازمی ہوتا ہے اگر کوئی لڑکی خود اپنے لیے لائف پارٹنر چوز کر رہی ہے کوئی لڑکا خود اپنے لیے لڑکی پسند کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا ٹاپک ہے آج کل مٹیریلزم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور شادی بھی ایک قسم کا ایک بزنس ہے آپ اپنے سے بڑھ کر ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں لڑکی والے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کتنے پیسے والے ہیں کہاں رہتے ہیں کیسی کوٹھی ہے کدھر رہتے ہیں کونسی جگہ بہت آج کل امپورٹنٹ ہے چھوٹی جگہوں کی لڑکیوں کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے لیکن وہ بھی ذرا لڑکیاں بھی بڑی سمارٹ ہو گئی ہیں بڑے لڑکے گھر میں جانا چاہتے ہیں اور لڑکے والے بھی اچھا اب ان شاٹ یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیسا لائف پارٹنر چوز کرنا چاہیے ہمیں بہت اچھا نوبل پروفیشن کا پڑھا لکھا ہنر مند لڑکا جس میں کوئی ہنر ہو تو اس کے اندر پروفیشنل دکری ہو اس کے پاس اور وہ ذرا تمیز کے دائرے میں رہنے والا ہو لڑکیاں اور لڑکے آج کل بہت آؤٹ ہو گئے ہیں لڑکیوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے ان کی شرافت دیکھیں ان کی کوالیفیکیشن دیکھیں ان میں اخلاق دیکھیں تمیز دیکھیں اور یہ تو نہیں کہ وہ بہت جھوٹ بولتا ہے اپنی ایک پنجابی میں کہتے ہیں نا ایک ورڈ پڑے مارتا ہے ذرا زیادہ شو آف کرنا ہاں وہ شو آف زیادہ کرتے ہیں لوگ تو ہمیشہ بھی ویری کیفول جتنا ہے اتنا ہی دکھاؤ یا اس نے کم دکھاؤ تاکہ لڑکی جب آپ کے گھر آئے تو وہ خوش رہے اور ہمیشہ اپنے سے نیچی لڑکی کو لے کر آؤ تاکہ اس کی زندگی اچھی رہے خوبصورت رہے اس کو تکلیفیں نہ ہوں وہ خستی مسکراتی رہے اگر پرابلمز نہ ہو تو وہ ختم کرنے کی کوشش کریں یہ نہیں کہ اس کو آپ ہر وقت ٹانٹ کریں بہت کیفول رہنا چاہیے اور لڑکی کو بھی بہت سوچ سمجھ کے یہ پیسہ ہی ہر چیز نہیں ہوتی گا اگر آپ بہت کم گھر کی ہوں گی تو آپ کی ساس آپ کو ٹوکتی رہے گی تو آپ ہمیشہ دیکھیں کہ ہم پڑھلا ہو پڑھا لکھا ہو آپ کی عزت کرتا ہو بلکل بلکل یہ بہت ضروری ہے پیسہ دیکھ کر آپ کو اپنی انسٹ ہر وقت کرواتے رہنا وہ آپ دو دن میں تین دن میں اس آدمی سے تھک جائیں گی اگر وہ آپ کو پیسے نہ دے کنجوس ہو گھر کے خرچے نہ اٹھائے ذمہ داری لے گھر کی ذمہ داری لڑکی کی ذمہ داری یہ چیزیں بہت ضروری ہیں پومپین شو کی طرف لڑکے اور لڑکیاں جاتے ہیں جو کہ اس وقت بعد میں بڑی نقصان دے چیزیں ہوتی ہیں یہ فضول کی لوگ شو بازی کرتے ہیں قرائے پر بڑے بڑے گھر لے لیتے ہیں اور پھر انسان اسی دو کمرے تین کمروں کے گھر میں چلے جاتا ہے جو آپ کی اصلیت ہے وہ حقیقی بتائیں کہ آپ کی کیا نمیت ہے آپ کی کیا انکم ہے آپ بلکل جھوٹ پر مبنی یہ چیزیں کب تک چلتے ہیں دو نہیں تین مہنے میں خلائی کھل جاتی ہے اور سب کچھ آیا ہو جاتا ہے یہ زیادہ ایک وجہ ہے بیورس کی کہ آپ دکھاتے کچھ ہیں ہوتا کچھ ہے یہاں تک کہ آپ لڑکیوں کی بھی غلط بتا رہے ہوتے ہیں لڑکوں کی بھی ایکزائٹ بھی غلط بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا کچھ فائدہ نہیں ہوتا آپ کو سچے انرمند لڑکے دیکھنے چاہیے چاہے اس کی ابھی اگر اس کے پاس پوڈیفیکیشن ہے ابھی تھوڑی تنخواہ ہے تو سب کی ہی تھوڑی تنخواہ ہوتی ہے دیکھو بیٹا شادی کے وقت کوئی دڑکا سی او ڈائریکٹر وغیرہ بنا وہ نہیں ہوتا آپ سٹارٹ کرتے ہیں فروم زیرو انڈرسٹان فروم زیرو تو اگر دڑکا اچھا ہے پڑھا دکھا ہے انرمند ہے زیرو سے سٹارٹ کر رہا ہے تو ابھی وہ تین پرسنٹ ففتین پرسنٹ پر آئے گا جب آپ کی شادی ہوگی میکسیمم ٹوئنٹی پرسنٹ باقی اس کی پوری لائف پڑھی ہے ہنڈرٹ پرسنٹ بننے کے لیے آپ کو بس اچھا لڑکا پڑھا لکھا لڑکا مل جانا چاہیے زندگی دونوں خود بنا لیتے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا بلکل ٹھیک مسس کان آپ نے کچھ باتیں کی ہیں ان پر میں مزید بھی سوال کرنا چاہوں گی لیکن ابھی ہمارے ستھیک سائیک کالوجز بھی موجود ہیں تو سائیک لوجیکلی کس طرح سے کسی کو پرکھنا چاہیے اگر ہم آج کل دیکھیں تو یہ چیزیں بہت زیادہ کومن ہیں کہ سائیک لوجیکلی ڈسٹرپ بہت زیادہ پسنالٹیز ہیں یا لڑکا سائیک لوجیکلی بہت زیادہ ڈسٹرپ ہوتا ہے یا لڑکی بہت زیادہ ہوتی ہے شادی سے پہلے پتا نہیں ہوتا بعد میں پتا لگتا ہے ultimately ڈیووس ہو جاتی ہے تو سائیک لوجیکلی چیزوں کو کو کس طرح سے مائنڈ میں رکھنا ہے سمیہ آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گی یہی پہلا سوال تو یہی کہ آپ کو کیا لگتا ہے مطلب اگر ہم لائف پارٹنر چوز کر رہے ہیں تو کن باتوں کا اپنے سب سے پہلے مدے نظر رکھنا ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ اگر کوئی سائیک لوجیکلی ایک بندہ اپسٹ ہے تو ہمیں کیسے پتا لگ سکتا ہے شادی سے پہلے دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ ہر فیملی نے اپنے اپنے کرائیٹیریات سیٹ کیا ہوئے ہوتے ہیں جن کے بیس پہ وہ پلان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹی ہیں بیٹی کے شادی اس قسم کے فیملی میں کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر تو ہر ایک نے جو نورمز ویلیو سوچیں اس کے قارڈنگ وہ پلان کرے گا لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ نے سیلکٹ کیا میں اب بات کر رہی ہوں سائیکلوجیکل پرسپیکٹیو میں کیونکہ اگر ایک پرسن جونس ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ جس طرح کی ریلیشنشپ ڈویلپ کرنے میں کامیاب ہوئے یقین ان وہ آگے بھی اس قسم کے ریلیشنشپ ہی ڈویلپ کرے گا سو نمو ون پہ فیملی ہیسٹری آتی ہے کہ وہ اپنی فیملی کو اپنے پیرنٹس ہو کتنا ٹائم دے رہے اور کتنا ہیپی انجوائے کر رہے ان لوگوں کے ساتھ ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کو سیلیبریٹ کر رہے سیکنڈ ایمپورٹن چیز یہ کہ اس کے فرنڈز دیکھنا بہت ایمپورٹن ہے اس کے کمپنی کیا ہے وہ کس قسم کے دوستوں میں رہتا ہے یہاں رہتی ہے اور یہ کہ نمبر او فرنڈز کتنے کیونکہ آپ کے جیسے فرنڈز اور جتنے فرنڈز ہوتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کتنے انٹروورٹ ہو یا کتنے ایکسٹروورٹ ہو تو آپ کو بہت اچھے سی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ پرسن جنس ہے یہ اس قابل ہے کہ ہماری بیٹا یا بیٹی اس کے ساتھ ارجسٹ کر سکے گی تھرڈ ویری امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھو آج کل کے لائف میں کون نہیں ہے جسے غصہ آتا ہو بہت سارے پرابلمز بہت سارے بریک اپ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ اپنے غصے پر کنٹرول کوئی نہیں رکھ پاتا سو آپ کے لئے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ وہ پرسن ان اگریسیف سیچویشن کیسے ہینڈل کرتا ہے چیزوں کو اگر اس پرسن کو سیچویشن کو اگریسین میں ہینڈل کرنا آتا ہے یہ بہت اچھا ریلیشنشیب بلک کر سکتا ہے کوئی کھول اور کام کسیم کا لائف پارٹنر چاہیے آپ اسے آرام سے اگری چیزیں لڑکا لڑکی کو ٹائم دیں کہ وہ ایک دوسرے سے ملیں ایک دوسرے کے ساتھ ارجسٹ کریں پتہ نہیں کیوں ابھی تک بہت ساری فیملیز میں ہیں کہ نہیں ہم نے بیٹی کو سامنے نہیں جانے دینا ہم نے بات نہیں کرنے دینا بھئی آپ ساری عمر کے لئے اپنے بیٹی کسی کو دے رہے ہو لیکن میں اس چیز پر یہ کہتی ہے کہ آپ ایک دو دفعہ کسی لڑکا لڑکی کی ملاقات کروا دیں کہ آپ کو کیسے پتہ لگ سکتے تب تک وہ ایک ہزیٹیشن ہو کی وہ تھوڑا سا مطلب اس طرح بڑے فارمل انداز میں گفتگو کر رہے ہوں گے دیکھو جو لڑکا لڑکی ہوتے ہیں وہ ویسے بھی اس ٹائم بہت فینتیسی کر رہے ہوتے ہیں imagine کر رہے ہوتے ہیں کہ فینتیس آئیز شادی ہونے لگی یہ ہوگا وہگا لیکن فیملی پیرنٹس بہن بھائی وہ تو اٹلیس دوسری فیملی سے مل سکتا ہے آپ کو ایک بچے بچے کی سکسٹی سو سیونٹی پرسنٹ پسنیلیٹی ان کی فیملی کو ملکے ملکے ہوتے ہیں and i have seen many cases جس میں آپ کو کسی کی کوئی چیز نظر آ رہی ہے پہلے نظر آ رہی ہے کہ وہ لوگ لالچی ہیں لڑکا جو ہے وہ ٹائم نہیں دے رہا اپنی فیملی کو جو اس کے پیرنٹس یہ یہی بات ہے کہ وہ اس نے جیسے ریلیشنشپس دیویلپ تب کیوں گے وہ آپ کے ساتھ بھی آگے ویسے ہی چلے گا اگنور کر رہے ہوتے ہیں شادی کے پندرہ دن بار ڈیوورس ہو رہی ہے یہ بہت کامن ہو گیا شادی کے ایک ہفتے کے بار لڑکی گھر آ کر بیٹھی بیا اس لیے پہلے جن چیزوں کو اگنور کیا گیا ابھی وہی پرابلم کر رہی ہے اس میں ایسے لگتا ہے لڑکا لڑکی ساتھ رہنا شروع ہو جائیں گے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے اور نہیں ہوتی چیزیں ٹھیک اچھا اس چیز میں میں نے بہت ساری فیملیز کو آپ دیکھا ہے کہ وہ نہ صرف ان کی فیزیکل ہیلتھ پہ آپ فوکس کرتے ہیں منٹل ہیلتھ پہ فوکس کرتے ہیں اگر ان کو تھوڑا سا اگر آپ میں ایبیلیٹی ہے آپ کٹ سکتے ہو تو اچھا ہے اگر آپ کسی سے کاؤنسلنگ کروا سکتے ہو کسی سے کنسل کر سکتے ہو جس سے اگلے کی منٹل ہیلتھ کا آئیٹیا ہو سکے بہت سارے بچے آپ دیکھو نا اس ٹائم کانشیس ہیں کہ ہمارا سٹار کیا ہے ہماری پرسنیلیٹی کیا ہے کیا آپ اس کی ایجوکیشن کیا کہ یہ ایمپورٹن نہیں کہ اس کی منٹل ہیلتھ کیا ہے اگر آپ کسی سے اس کی منٹل ہیلتھ کے لیے بھی کنسل کر لیتے ہو تو میرے نہیں کسی کے اتنے سائیکلوجیکل اگر ٹراماز ہیں تو وہ آپ کو کیا کرے گا جس کے اپنے ساتھ اتنے دکھ اور پرابلمز اٹیچ ہوئے بڑے لوگ نہیں ٹھیک ہوتے جو ہماری خوش فہمی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہو جائیں گے اکثر لڑکا لڑکی جب کسی کو سیلیکٹ کرتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بظاہر وہ کتنا سٹرونگ ہے کیونکہ وہ اپنی پینز کو اپنی جو لائف میں کمپلیکسز ہوتے ہیں اسے دوسرے کے سہارے اس کے شولڈر پہ میں تو کہوں گے ہاتھ رکھ کے نکلنا چاہتے ہیں ان میں سے اور اگلا پتہ نہیں اپنے آپ کو کتنا کور اپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے تو یہ بہت امپورٹن چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ دوسرے میں اس کی آوٹر پسنیلٹی کیسی ہے بلکل ٹھیک ہوگیا میسیس خان میں آپ سے یہاں پر ایک اور بات پوچھنا چاہوں گی ابھی جب آپ گفتگو کر رہی تھی تو آپ نے کہا کہ لڑکا اور لڑکی آج کل دونوں جو ہیں وہ بہت زیادہ آؤٹ ہو گئے ہیں اپنے نورمز ویلیوز کو بھول گئے ہیں اس کو تھوڑا سے ایکسپلین کریں کہ آپ کا اس سے کیا مراد ہے ایک اور میرا سوال کیونکہ وقت کی قلت ہے تو میں چاہوں گی دونوں سوال اکٹھے کر لوں کہ جب آپ نے رشتہ پکا کیا اس کے بعد کتنا ٹائم آپ کو دینا چاہیے شادی سے پہلے تاکہ اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے پہلے ہی اسیس کر لے بجائے اس کے کے بعد میں آپ پہ تلاق کا سٹگما لگے دیکھیں آج کل لوگ پڑھے لکھے ہیں لڑکی والے اور لڑکے والے بڑے سمارٹ ہے تو اسیس اس میں کیا یہ کس طرح ہے یا نہیں تو کئی فیکٹرز جیسے ابھی بچی نے بتایا آئی ڈو ٹوٹلی اگری ویڈا ووٹی ویڈا شی سین کہ اس کی منٹل ہیلٹ اس کی اس کا اگریشن اس کے موڈز بھی دیکھنے چاہیے یہ نہیں ہو کہ وہ بڑا سخت قسم کا ہے یا پھر وہ بہت پولائیس بن رہا ہوتا ہے آپ کے موہ پر اور جب آپ لوگ لڑکی کو گھر لے جاتے ہیں تو آپ اس کو بلکل بھی ویڈیو نہیں کرتے ویڈیوز انسان کی دیکھنی چاہیے باتوں باتوں میں پتہ کرنا چاہیے یہ تھوڑا ریلیجیس بھی ہے جو ریلیجیس مائنڈیڈ ہوتا ہے بندہ وہ ذرا موڈریٹ ہوتا ہے وہ زیادہ سخت نہیں ہوتا وہ خدا سے جرتا ہے اور اپنی بیوی سے زیادہ بتا میزی اور سخت لہدے میں بات نہیں کرے گا اور اس کے اوپر ظلم اور تشکت نہ خود کرے گا نہ گھر والوں کو کرنے دے گا دیکھنا چاہیے کہ اس کی فیملی میں اس کی کتنی سیں ہیں اس کی فیملی والے اس کو کچھ سمجھتے ہیں یا نہیں گھر میں کچھ نہیں سمجھ رہے ہوتے اور بعد میں ایکت کر رہے ہوتے باہر آکھ لڑکی کے سامنے اوہو میں تو بڑا پھنے خانوں میری گھر میں چلتی ہے میرے بغیر کچھ نہیں ہوتا ایسا کچھ نہیں ماں باپ کا ہی زیادہ تر ہولڈ ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے ایک وقت ہوتا ہے کہ شادی کے بعد لڑکا بھی بدر جاتا ہے وہ دوسری چیزیں ہوتی ہیں لیکن بیسک چیزیں بیسک مورز وغیرہ بیسک اچھا منٹل ہیلتھ جیسے کہا ہے کہ اس کا مائن سیٹ دیکھ نا چاہیے کہ وہ کس قسم کا ہے اگر پڑھا لکھا سی اے بھئی بھی لڑکے ہوتے لیکن سائکو نکلتے بیلکل بیوی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں سائکو کے ساتھ آپ کیسے زندگی حضار سے وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے جم آتے ہیں اس کو ٹانٹ کرتے ہیں اس کی فیملی کو ٹانٹ کرتے ہیں اگر اس کے گھر واد اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے ان کے اوپر بہت ٹانٹ کیا جاتا ماباب بھی گھم گھر کی لائیوی لڑکی کے اوپر یعنی وہ لوگ سب ہی اکومیڈیٹ نہیں کرتے اچھا میسیس خان ایک ایک اور چیز میں آپ سے ایک آخری سوال یہاں پر یہ بھی کرنا چاہوں گی مجھے ایک آپ یہ چیز کہ بہت سے مرد ہوتے ہیں جن کے اپنے سائیکلوجیکل ایشوز ہوتے ہیں یعنی ایک پارٹنر اگر کامپلیکس ہے وہ بھلے ایج کی اپنی مرد کو یعنی کسی ایک کو اپنے اندر کوئی کامپلیکس نظر آ رہے ہیں تو دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ دباتا اس طرح کریں پھر آشتہ سلو ان گراجلی اس کے دماغ میں ڈرل کریں اس کے دماغ میں ڈالیں یہ یوں نہیں یوں ہے ایسا نہیں ایسا ہے ایسا نہیں لڑکے پھر آشتہ سمجھ بھی جاتے ہیں اس کے دماغ کو لڑکی بھی ٹھیک کر سکتی ہے اگر اس نے رہنا ہے تو اس کو بہت ہوتے ہیں لڑکی میں اور لڑکی میں بھی اسی طرح یہ چیز ان کے دماغوں سے نکار نہیں چاہیے ان کو ذرا تھوڑا سا بیٹھ کر کانسلنگ کرنی چاہیے لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی بیٹھ کر اس میں کیا یہ کیوں ایسے کہہ رہا اس چیز کو ختم کرنا کہ کبھی کبھی ملے لیکن آپ شادی کے فورا بعد لہیدہ ہو جائے اگر کوئی لڑکی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آئی وانٹ ٹو لف سیپریٹ میں تمہارے گھر چیز آپ لازمی دیکھیں آج کل دنیا اسی بات پر فوکس کر رہی انٹیلیجنٹ ہونا آپ کا IQ ہونا اتنی ایمپورٹن نہیں جتنا کہ ایموشنلی سٹیبل ہونا بہت ایمپورٹن آپ دوسرا کوئسن اسی کے ساتھ ریلیٹ ہے اگر ایک ایموشنلی سٹیبل پرسن ہے تو بہت رہنا ہے تو اکیلے رہنا ہی سلوشن ہوتا ہے میں نے بہت سار ایسے کپل دیکھے جو اکیلے رہتے لیکن اپنے بچوں کو اپنے پرابلم کو اتنا چاہ ہنڈل نہیں کر پاتے جتنے کہ کمبائن فیمیلی سسٹم میں ساتھ آپ کی گفتگو سے مجھے یہی سمجھ آئی ہے کہ ایموشنل سٹیبل اور انٹیلجن ہونا اور دوسرے نمبر پہ کمیونکیشن اگر آپ کی کمیونکیشن سٹرونگ ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کمبائن فیمیلی سسٹم ہونا کمیونکیشن ہونا اور ایموشنل سٹیبل ہونا یہ دونوں